دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز کا آپ نے نام سنا ہوگا اور ایک بہت عظیم ادارہ ہے اس کا نام ہے ہاورڈ یونیورسٹی تو آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پولس کی نوکری میں روزاوہ کوئی نہ کوئی ایک نئی کہانی سننے کو ملتی ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے میرے ساتھ سیماب بیٹھی ہوئی ہے سیماب نے پاکستان کی ہاورڈ یونیورسٹی میں نمائندگی کی اور ہاورڈ یونیورسٹی میں پاکستان میں کتنے بچے اور گئے تھے اور آپ کیسی ہیں پہلے تو یہ بتائیے جی thank you so much for the introduction I'm doing good اور regarding the question ہاورڈ میں I was the only one who represented آپ پاکستان سے ایک گئی تھی اب آپ کہاں پاڑ رہی ہے I'm a medical student at فاطمہ اشنا medical فاطمہ اشنا medical college میں پاڑ رہی ہے جو کہ سرکاری دارہ ہے پھر تو آپ کے بڑے اچھے نمبر آئے ہوں گے بہت کبھل اچھا تو آپ کے والد تو بہت پڑے دکھے آدمی ہوں گے جو آپ کو یہاں سے ریپریزنٹ کیا آپ نے ہاربر پریزنٹیشن دی جا کے اور آپ یہاں پہ پاڑ رہی ہیں تو آپ کے فادر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں actually I'm not belong to a race family میرے بابا constable آپ کے والد ایک constable ہے تو ہم آپ کو ملاتے ہیں اپنے ایک constable سے جو کہ ایک inspiration ہے تمام پولیس والوں کے لیے جی بتائیے آپ نے اس بچی کو اور اپنے باقی بچے بھی مشلہ پڑھائے اور بچی وہاں تک گئی تو یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہوا اور باقی constables کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے سار میں یہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت کی میرے پانی سے میں نے میند سے نگر سے بچے کو پڑھائیا اور بچی اتنی ذہین تھی کہ وہ اپنی میند سے بچی آگے نکل گئی اور میرے دوسرے بچے بھی پڑھ رہے باشا اللہ تو یہ بتائیے کہ یہ ممکن ہے باقی constables کے لیے بھی ان کے بچے پڑھ گئے ہیں جی سار بہت زیادہ 99% ممکن ہے اگر بچے میند سے کوشش امانتاری سے بچوں کو پڑھائیں اور بچوں کی طرف توجہ کریں تو تقریب پر ہر آدمی کے بچے پڑھ سارتے ہیں تو یہی ہمارا یہ پیغام ہے کہ سیما بیٹا آپ کو کوئی complex محسوس ہوا آپ ہماری بیٹی ہیں آپ کو کیا problems آئیں جب آپ پڑھتی تھیں اور آپ باقی بچوں کے لیے کیمرے میں دیکھیں کیا پیغام دیں گی پہلی چیز چا میں کہنا چاہوں گے کہ پڑھائی کے لیے ریسورسز میٹر نہیں کرتے آپ کا پیشن میٹر کرتے میرے بابا نے مجھے سپورٹ دیا وہ سپورٹ جو مجھے کسی دوسرے پرسن نے نہیں دی I remember in the school اگر میں نے کہیں زد کی ہے کہیں سی انٹرنیشنل پلیٹ فرم کے لیے تو بابا گیوز می ہندس اپ for everything for every time so it's just a kind of thing for the parents as well for the constables for the traffic policemen and outside there کہ اپنے بچوں کو encourage کریں the guys just need your words of encouragement once they get انشاءاللہ ہمارے بہت سے بچے بہت آگے جائیں گے so it's only a single message from مینا تو ہماری بیٹی ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ایک traffic constable کی بیٹی جس نے resources میں کیا جس کو محکمہ بھی support کارا اور ہم نے constables کے لیے foreign scholarships کھولنی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم شہلا کے بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں جو بچے بہار accredited universities میں پہنچیں گے ان کو finance محکمہ کرے گا اس level تک جس level تک پورے پاکستان کے best university کے اندر کرتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان تمام websites ان تمام technologies جس کا آپ تذکر کر چکے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے اور وہ نہیں پڑھ سکتے اور ہاں اس تمام welfare کا کیا مقصد ہے ہاں آپ کے بچے پڑھ جائیں یہ بھی مقصد ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ محفوظ فیل کریں اور آپ دوسروں کو محفوظ کروائیں اور آپ یقینی بنائیں اور آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ پولس کا محکمہ کیا اچھے کام کر سکتا ہے تاکہ لوگ آپ کی حق میں دعا کریں اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو